چوکیس لاس سیگمنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں اس قبر کی جسے سنانے کے لئے ہماری پیاری وان اینڈ اونی مسٹھن جیک کافی دیر سے ہو رہی ہے بیتاب دیکھو 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 امرتا کے بغل خڑے ہونے کو کھرینا کی نہیں ہو رہی ہے تیار تک بھی کے کہنے پر بھی بیبو کس بات سے کر رہی ہے انکار درزل مزڈنچیک پہنچی دیں ستیاغرہ کے سانگ رگوپتی راگرب راجہ رام کے لانچ پر اس ایونٹ میں ہمتاب بچن، عجدیب گرن، ارجن رامپال اور منود بات پہی سمیت فرم ستیاغرہ کی پوری سٹاک آس تھی موجود لیکن تبھی مزڈنچیک نے کچھ ایسا نوٹس کیا جو کافی چوک آنے والا رہا یہ دیکھیں اس پورے ایونٹ کے دوران فرم ستیاغرہ کی دونوں لیڈ آکٹرز یالیکی کرینا کپور اور امرتہ راہو بنی رہی انجانہ انجانی حالانکہ اپنے پروپیشنل کمیٹمنٹ کی وجہ سے امرتہ اور کرینا بنے ہی ساتھ ساتھ آ رہی تھی نظر لیکن آپ دونوں کی بارٹ لینگویج سے اندازہ لگایا جوا سکتا ہے کہ کرینا اور امرتہ کے بیچ سٹیل آف is not well اکورنگ تو مزڈنچیک اس پورے ایونٹ کے دوران ساتھ ساتھ ہونے کے بعد بھی امرتہ اور کرینا بنی ہوئی تھی اجنبی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ریپورٹرز نے صرف ترم کی سٹارک آس کے ساتھ پورٹر لینے کا کہا تو کیسے کرینا نے کر لیا امرتہ سے گنارہ پھر بگ بی کی کہنے پر کرینا کو امرتہ کے پاس کھڑے ہو کر پوز دینا پڑا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر امرتہ اور کرینا کے بیچ کیوں ہے کیاڈ فائٹ تو پھر سنیے دونوں کے بیچ شریز کولڈ وار کی وجہ اور کوئی نہیں بلکہ شاہد کا پور ہے ویل یہ تو آپ کو پتائی ہوگا کہ ایک زمانے میں کرینا اور شاہد کے بیچ چلتا تھا عشقیا آ جاتا ہے کہ اس دران شاہد کپور نے اپنی کو سٹار امرتہ راؤ کے ساتھ بھی بڑھانی شروع کرنی تھی نزدی کیا وہ دن ہے وہ راج کا دن ہے شاہد کو لے کر کرینا اور امرتہ کے بیچ کیسی کروا ہٹائی جو آج تک نہیں گئی حالانکہ کرینا اور سیف سے شادی کر کے اپنی لائف میں کار بھی آگے بڑھ چکی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کسی کو لے کر آئی زل میں کھٹات اتنی جلدی نہیں ہوتی ہے ساف